اگر کوئی نبی کی ولادت پر خوشی منا لے تو اس میں غلط کیا ہے اگر کوئی نبی کے یومیں ولادت پر اگر کوئی حلوے بنا لے اور امدہ امدہ پکمان بنا لے تو اس میں غلط کیا ہے یاد رکھئے ہماری خوشی اور ہمارے غم کا میار صرف دین ہے اگر دین میں خوشی منانا ہے تو آپ خوشی منائیں اور اگر دین میں خوشی منانا جائز نہیں ہے تو آپ خوشی نہیں منا سکتے کوئی کہے ہمیں تو نبی سے محبت ہے محبت کا میار اسلام ہے اسلام جہاں آپ کو محبت کرنے کے لیے کہتا ہے وہاں آپ کو محبت کرنا ہے اور اسلام جہاں آپ سے کہتا ہے کہ آپ دشمنی کریں وہاں آپ کو دشمنی کرنا ہے ہمارا پورا معاملہ دین سے ہے اگر دین میں اجازت نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں اور دین میں اگر اجازت ہے تو آپ بہت شوق سے کرئے کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں اگر نبی کی محبت میں اگر نبی کے نام پر جلوس نکال دے بار ربی اللہ اوپر کا تو غلط کیا ہے اچھے ایک بات بتائیں ابھی جمعہ کی ازان ہوئی ہے اور معزن صاحب نے آخری جو ازان کے الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ آپ میں اور ہم میں کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے اگر ازان کے آگے یہ بڑھا دو محمد الرسول اللہ تو غلط کیا ہے کلمہ تو کمپلیٹ ہو جا رہا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے تو صرف لا الہ الا اللہ اگر محمد الرسول اللہ پڑھا دے تو غلط کیا ہے غلط ہے کیوں کیونکہ ہمارے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے ہمارے پیارے نبی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے معلوم یہ چلا جتنا جیسا جہاں اللہ کے نبی نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ہمیں ویسے کرنا ہے اور جہاں جس چیز سے اللہ کے نبی نے رکا ہے ہمیں اور آپ کو رک جانا ہے جس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے ہمیں وہ عمل نہیں کرنا ہے اور جس چیز کا ثبوت ملتا ہے ہمیں اور آپ کو وہ عمل کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو عید بلاد النبی بارہ ربی اللہ وبر کو خوشیاں منانا دے گے چڑھانا ہر ہی جھنڈیاں اپنے گھروں میں لگانا جلوس نکالنا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں نہ نبی کے وقت میں اس چیز کا ثبوت ہے نہ صحابہ کے وقت میں اس چیز کا ثبوت ہے یہ چھے سو سال کے بعد یہ چیز ایجاد ہوگی ہے